اسلام کو ناظرین میں ہوں خنون خان اور آپ دیکھیں پرگرام سلام پاکستان پرگرام سلام پاکستان میں آپ کو خوش حامدید اور آج بات کریں گے بلی تھیلے سے بار پی ڈی ایم کی مشترکہ پریس کانفرنس اور عمران خان کو عدازوں سے ایک بڑا ریلیڈ ملنے کی چانسز اور عمران خان کا سیاسی حلالہ جیتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج پی ڈی ایم کی مشترکہ جماعتوں نے ایک ترس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے لنگ سپین کورٹ کا بینچ ملانے کی اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیاسی منظر ہے جو چانک سے چینج ہو گیا سارا جو کل تک جو جماعتیں جو لوگ خوش تھے وہ آج نراز ہیں وہ آج پریشان ہیں اور جو کل پریشان تھے وہ آج خوش نظر آ رہے ہیں اور عدالتوں سے ایک بڑا ریلیڈ ملنے کے چانسز ہے عمران خان کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اب ہوش آیا ہے کہ یہ جتنا بھی جو ریجیم چینج کی کا بیانیاں اور جتنی بھی ان کو لائیا گیا یہ ساری ایک اسٹربشمنٹ کی ایک گیم تھی جو عمران خان کو ریلائنج کرنے کیلئے یہ سارا بیانیاں رچایا گیا تھا تو اب ان کو یہ ہوش آئی ہے اور ان کو جو ہمارے شباہ شریف صاحب تھے ان کو عمران خان کا سیاسی حلالے کے طور پر ان کو پیش کیا گیا جیسے کہ جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے محشد جو اتنی زیادہ خراب ہو گی تھی عمران خان کی جو پاپلیرٹی تھی وہ زیرو ہو چکی تھی اور اب عمران خان کو ریلائنج کرنے کے لئے ایک ایسا کام کرنا تھا کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو دوبارہ وہ پاپلیرٹی جو ان کی پہلی تھی ان کو دوبارہ ملے اور اس سے زیادہ ملے اور کیوں میں دو کیا ایک سریر سے عمران خان کو جتوانا تھا اور یہ گیم جو تھی یہ ساری گیم ساری نواشیف صاحب کو اس چیز کی سمجھ تھی وہ ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ اس گیم کا ایسا مت بنیں لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی اجد پہنے کے چکروں میں گورنمنٹ کرنے کے چکروں میں پرس کی چکروں میں انہوں نے یہ سارا ملوہ اپنے سر لے لیا اور عمران خان کا اور شباہ شریف کو کروانی کا بقعہ بنایا گیا اور شباہ شریف کو عمران سراحان خان کے سیاسی حلالے کے طور پہ پیش کیا گیا تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حلالہ کب اور کیسے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اسلامی قرور کے مطابق کہ اگر کوئی بندہ کسی اپنے بیوی کو تلالہ دے دے تو پھر سیاسی حلالے کے لیے کیا کیا جاتے ہے کہ اس کی شادی اس کی بیوی کی شادی کسی وہ بندی سے کروا جاتی ہے کروانے کے بعد پھر اس سے تلالہ دلوائی کیا ہے اور پھر دوبارہ آپ شاہدی کر سکتے ہیں اس کو حلالہ کہتے ہیں تو یہی کام کیا گیا ہے شواز شریف کو قربانی کا بھکرا بنایا گیا ہے سیاسی حلالہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں شواز شریف کو کہ آپ جو اینڈر رزائن دیں مقدر حل کے جو یہ ساری گیم کی جو ماسٹر پلین تھا جو اس کے پیش ان کے دماغ تھا اس کا سارا ماسٹر پلین پلینٹ جو تھے وہ آپ شواز شریف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ریزائن کریں اور جو ہے جنرل بارڈی الیکشن میں جائیں یہ سیاسی حلالہ کر رہے ہیں امران خان کو امران خان کو انہیں ری لانچ کی امران خان کو ایک انہوں نے اجنڈا دیا گیا تھا پیڈیم کی جماعتوں کی مطابق وہ کہتے ہیں کہ امران خان کو یہ جو اجنڈا ہے یہ جو ان کو کہ آپ جا کر یہ بات کرنی ہے جو ریجم چینج والی بات یہ خطر لیلانے والی بات یہ ساری ایک ڈراما تھا سارا ایک سازج تھی جو کہ امران خان کو بھی لانچ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تو اس میں پیڈیم کو فسایا گیا سرداری صاحب یہ ساری اس چیز گیم میں فسے فسنے کے بعد مسٹر مائن تھا انہوں نے ان کو بڑی طریقے سے یوز کرنے کے بعد ان سے جو کچھ انپپپولر ڈیسیجن تھے وہ کروا ہے جیسے کہ مہنگائی یہ بڑھتی یہ جو شرح ہے یہ ساری اس ہی انہوں ڈیسیجن کا نتیجہ ہے تو لیکن اب جو ہے نا یہ پیڈیم کی جماعتیں چیخ رہی ہیں چلا رہی ہیں لیکن کہنے کے بات یہ ہے کہ وہ ہی آہ چیخت ہے جس کے دھوم پر پاؤں ہوتا ہے تو آپ یہ جتنی بھی پیڈیم کی جماعت تھے یہ اقتدار کے لالچ میں انہوں نے یہ ہستے ہوئے یہ گندگی اپنے گلے ڈالی ہے مہنگ خان کی جتنی بھی ان کی کسی گورمنٹ کی جو گندگی گیتے جو کچھا تھا وہ سارا انہوں نے اپنے ہستے ہوئے گلے ڈال دیا اور اب جب کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور جو آسین کے نئے ہیں تو پیڈیم کی جماعتیں ہیں ان کی پاپولیریٹی صفر ہو ہو گئی ہے تو اب یہ دوبارہ ان کو آہ رازین کروا کے جنرل وارڈی الیکشن میں جانا چاہی اکٹوبر میں سننے میں آئے کہ اکٹوبر میں planet کا الان ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ آج جو پہن پرس کی گئی ہے اس میں یہ چیخت شچرل殺 تھی اور یہیں بار بار اور ایک ایک جو پیس کی گئی ہے ان کی جانب سے اور اور ایک اتعطاء تاب کی پیس کانفرس تھی تھی اتعطاء کی پرس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان کی وہ بہت سارے الزام لگا ہے ان کو نشوئی کا ان کو جواری کا ان کو ہر طرح کی گھنگی ان کی وہ گلے ڈالی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو چلو ساری عوام کو پتہ ہے چلیں وہ کرتے ہوں گی جو بھی یہ ہے وہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے لیکن عمران خان کو ہیرو بنانے والے آپ لوگ ہیں عمران خان کو لیڈر بنانے والے آپ لوگ ہیں آپ لوگوں کو داری لالش تھی اگر آپ یہ لالش میں آگے یہ کام نہیں کرتے تو آج عمران خان ہیرو نہیں ہوتے آج عمران خان اسی طریقے سے جس طرح آپ نفت کا سامنا کر رہے ہیں پبلک کی عمران خان یہ ساری نفت کا سامنا یہ پبلک کا وہ کر رہے ہوتے لیکن آپ کی لالش کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوئے ہیں اب چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمران خان کو آپ نے لیڈر بنائیا وہ ایک لیڈر بن گیا وہی قوم کی ہوپ بن گیا ہے اور اب آپ اس ہوپ کو قوم سے نہیں چھین سکتے آپ جو چاہیے مرضی کر دیں اب وہ ہوپ بن گیا آپ کا بیانیاں کسی کو بھی نہیں آپ سمجھ جائے گا آپ جتنے آپ کو یہ چیزوں کا پتہ تھا پہلے بھی آپ کو بچے تو نہیں ہیں یا پہلی رفعہ آپ سیاست میں آئے ہیں یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو پہلی دفعہ سیاست آئیں یہ مرانا فضل ریمان سیسی کھلاڑی ان کو کہا جاتا ہے ایک زرداری صاحب کے باری چواز شیف صاحب یہ سارے کتنے عصر سے اقتدار بھی آتے جاتے رہتی ہیں ان کو نہیں پتہ اخترار کہ یہ سارا گیم ہے اور جبکہ نواز شیف آپ کو سترہ سترہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ مت کریں امران خان کو گورنمنٹ پوری کرنے دے جو بھی آج اس کو گورنمنٹ پوری کرنے امران خان کو بھی گورنمنٹ پوری کرنے دے ان کو اپنے پورے پانچ سال لگانے دے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے امران خان کے بنا جائیں گے آپ کو حضرت اللہ بنا دے گے آپ آ جائیں آج ایک پناہی ان کو چمچماتی آج ایک پناہنے کے بعد کیا کہ جتنا امران خان کا گن گن تھا وہ سارا اٹھا کے ان کے سر پر رکھ دیا شواز شریف کے اب شواز شریف وہ گن کا ٹوکڑا اٹھا اٹھائے گھوم رہے ہیں ان سے کوئی لیئی نہیں گا اب وہ پریشان ہے بھائی میں کس کو پکڑا جس کو کی طرف کرتے ہیں وہ موہ ہوں پھیر دیتا ہے آج پریشانس میں جو پی ڈی ایم کی جو پریشانس مشترکہ پریشانس اس میں یہ کہا گیا ملیم نواز کی طرف سے کہ اور ایسان اتوال کی طرف سے یہ بات کہے گی کہ ہمارے جتنے بھی کیس بغیرہ ہمارے خلاف جب بنے تھے تو ہمیں چھے چھو مینوں کی کیا ہے وہ تین مینے تک ہماری زمانت نہیں ہوتی تھی نیاب ہمیں تین مینے بغیر کسی ثبوتوں کے ہمیں اندر رکھتا تھا اور جبکہ اگر تناسر میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے اگر کسی بنے کیس ہوتا ہے تو اس کو اگرے دن ہی عدالت سے ڈیلیز مل جاتا ہے اور ان کو عدالت سے زمانت بھی مل جاتی ہے اور جبکہ ایسیل میں مارا نام تین سال سے ایسیل میں مارا نام پڑھا ہوا تھا ساڑھے 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 تین سال تک کا مارا نام تھا لیکن پی ٹی آئی کے کسی بنے کا اگر نام ایسیل میں آپ ڈالتے ہیں سادش کی گئی تھی اگر سیم کیسز میں جس میں ہم ہمیں جو سزائی ملی ہیں اور ہمیں انویسٹریگیشن کے طور کی وہ بھی تین جز میں ہمیں اندر رکھا گیا ہے سیم کیسز میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام ہے لیکن ان کو کوئی بلا نہیں رہا جیسے کہ کیسر سوری نے جو ایک آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے وہ قاسم سوری نے جو ایک ایک خط لے رہا کے اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی اس خط کی وجہ سے میں یہ سارے غدہ رہے ہیں وہ خاطر لے رہا ہے اور سمبلی کو ڈسمس کر دیا اور کوئی کو بھی نہیں مانا لیکن ان کو کوئی نے نہیں بلایا لیکن اسی کی برعکس جو ہے دوست محمد نے جو ہے انہی کے کوئی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی کا فیصلہ آیا تھا جو کہ محرف ارکین ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کے مطالق یہ کوئی سے فیصلہ آیا ہوتا اس فیصلے کے مطابق جو اینا یہ جو دس ارکین ہیں جو پارٹی کا ہیڈ ہے یہ اس کے طابع ہیں پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ جس کو چاہے گا اس کو پارٹی کی لوگ اس کو ووٹ ڈال سکتے ہیں اور دوسرے کسی کو geڈ نہیں ڈال سکتے یہ پارٹی کے ہیڈ کی کو یہ جس کو چاہے جس وہ دلوائے جس کو چاہے اور یہ ایک فیصلہ تا جو السپرین کورٹ سے آئے ہوئے تھا وہ اس سورسلے کو یہ خوٹ کرتے ہوئے انہیں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہے اس کے مطابق یہ جو میرے پاس جو خط آیا ہے اب چوہ جیش اجاب کا اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے قوقم دیا کہ یہ جو ووٹ ہے یہ ڈالیں گے حمزر شباز شریف کو ڈالیں گے اور ایون جو ان کی کینیڈیڈ تھے وہ بھی حمزر شباز شریف کو ووٹ ڈالیں گے اور یہ انہوں نے فیصلے کر کے پھر حمزر شباز شریف کو ان کی ووٹ دس ووٹ کینسل کر کے حمزر شباز شریف کو انہوں نے جیت دے دی اور اب عدالت نے اگر اپنی فیصلے کے اوپر اب انہوں نے دوست جو مزاری صاحب ہیں ان کو انہوں نے عدالت میں طلب کیا ہے اور جبکہ اس کے برقس انہوں نے جو قاسم صوری کو انہوں نے نہیں طلب کیا تھا تو یہ بہت بڑا دیفرنٹ جو ہے یعنی کہ اگر وہ پی ٹی آئی پہلے کچھ کام کرتے ہیں تو وہ حلال سمجھ جاتا ہے اور وہی کام دوسرے پارٹی کرتے ہیں تو وہ حرام تو یہ بہت 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 دیفرنٹ ہے اسی چیزوں کو وہ دیکھتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعت ہوگا کہ ہمیں ایک سازش کے تحت ہمیں جو نا لائے گیا ہے ایک سازش کے تحت ہمیں ہمیں اس چال میں پسایا گیا ہے اور امران خان کو ایکچو میں ری لانچ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے تو میں ان سے یہ پوٹا ہوں کہ آپ بچے تھے کیا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ملک کو بچانا ہے تو اس لیے امران خان کو اٹھا رہے تھے وہ ملک کو بچانا ہے یہ آپ کو لا رہے تھے تو آپ کو اتنی اکانی سی جب پینٹر روپے کا لیٹر پیٹرول تھا وہ سو روپے کا ڈالر ملتا تھا اس وقت ملک سیف تھا کہ جب جو ملک جو ہے وہ جب ڈالر جو ہے وہ دو سو کے قریب پہنچ گیا اور پیٹرول پینٹر سے بڑھ کے جو ہے ایک سو ساٹھ کا ہو گیا اس وقت ملک کی معاشر کو خطرہ تھا اور امران خان کے دور میں تین پرسن جو ہے نا وہ شرح سود تھا اور امران خان کے دور میں تیرہ پرسن شرح سود ہو گیا تھا بڑھ کر تو جب انہوں نے امران شیف کے ہاتھوں میں وہ جو سیف پاکستان تھا وہ لے کے ان کو امران خان کو دیا تو اب آپ کس چکروں میں جو ہے نا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کے یا پاکستان کے اتنی امدرد ہیں کہ وہ ان کو جب اس وقت امدردی نہیں آئی ہے تو اب ان کیسے امدردی آگی تھی ایکشلی وہ اپنے بندے کو اپنے کلاری کو ریلنج کر رہے تھے جس کی سالش کا بڑے یا پیار سے سابقے آگے آپ کیوں سابقے بننے تھے اس پیار اس پیار سے کیوں کہ آپ لالچی ہیں آپ اقتدار کے لالچی ہیں اقتدار کے بخیں ہیں جو اقتدار کی لالچ ہے اس لالچ نے آپ کو جوا نا مجبور کر کے جو نا اس سالش سابقے زیادوں کو ایسا بننے میں مجبور کیا آپ کو کسی نہیں نہیں مجبور کیا آپ کو اپنی آپ کی لالچ سے مجبور کیا تو اب آپ کی چکھنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو یہ اپنا آپ کو اب ہوش آئی ہے جب جب یہ پانی آپ کے سر سے گزر گیا تو بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے اب تو جو ہے مطلب وہ شباز شریف کو سیاسی حلالے کے طور پر پیش کر دیا گیا وہ تو مرخان کا بلارہ بنے گے جو گرتی معاشر تھی ٹھیک ہے اس کو اور گرائے گیا آپ کی پتھروں گرانے کے بعد آپ سے جو مختلف جو آپ سے جو سخت قسم کی فیصلے تھے جو عمران خان نہیں کرنا جاتے تھے جن میں ڈازر کا ریٹ بڑھانا اور یہ پیٹرول کی پرائیس بڑھانا یہ عمران خان نہیں کرنا جاتے تھے کیونکہ ان کا پتہ تھا کہ ان کی مقبولیت آرڈی بہت ڈاؤن چلے گئی ہے پھر انہوں نے ایک پلاننگ کی انہوں نے بات کی اپنے لانے والوں سے جو ان کے لانے والے تھے انہوں نے ان کو یہ سارا پلان تیار کیا اس پلان کو تیار کر کے عمران خان کا کچھر اٹھا کے آپ کے گلے میں ڈال گیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان اتنی آسانی سے آخری دن تک میں ان کو کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہ اٹھ کے کورنر ہسو چلے گئے تھے آپ کو نہیں پتا تھا اس چیز کا یہ ساری گیم ہوئی سے جب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آپ تین دن کے بعد جب آپ تین چار دن کے بعد ابنا آپ کو بڑھایا گیا نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آپ جب گئر لینن میں گئے نواز شریف صاحب نے اس وقت بھی آپ کو کہا کہ آپ یہ چھوڑ دیں یہ بس جو ہو گیا جتنا بھی گھنگی ہو گی کہ بہت ہے یہ جو اپنا آپ نے یہ ریعتہ پھلا لی ہے یہ بہت پھلا لی ہے اب جو ہے آپ جائیں جا کر رغائم دیں اور نیو الیکشن میں جائیں ختم بات کوئی کسی قسم کا آپ کو انپاپولئر ڈسیجنگ کرنی کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے چینجنگ کرنی ہے جو انتخابی اصلاحات کرنی ہے وہ کریں اور آپ الیکشن میں جائیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں عوام سے اور اپنے دیکھنے والوں سے سکائی نیوز کے جو ویور ہیں ان سے ایک سوال چھوڑا جا رہا ہوں ان کے لیے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ج مجودہ معاشی اور سیاسی بران جو پاکستان میں آیا ہوا ہے اس کے اصل ذموار کون ہیں یہ جو پی ڈی ایم والی جو لالچی جمعتیں یہ لالچی لوگ ہیں یہ عمران خان یا پھر ان دونوں کو لانے والے ان کا اصل جو ذموار ہے وہ کون ہے اس مجودہ معاشی اور سیاسی بران کا میری نظر میں اس مجودہ معاشی اور سیاسی بران کے جو اصل ذموار ہیں وہ یہی لالچی جمعتیں ہیں جو شباشی صاحب ہیں جو لالش کرسی کی لالش میں جنہوں نے یہ سب قدم اٹھانے کیلئے تیار ہوئے تو میری نظر میں یہ ان کے جو زموار ہیں اور آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کون زموار ہے اور اگلی بیلوگ میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے نام لے کے آپ کو یہ کمنٹس کر کے بتاؤں گا اجازہ چاہتا ہوں آپ سے نیکس اپڈیٹ کے لیے اور ضرور دیکھیں میرے چینل اور سسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میرا چینل جتنے بھی میری آنے والی بیلوگ رہیں آپ کو ان کا نوٹفیکیشن مل سکیں اور جاتا چاہتا ہوں سلام علیکم